السلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ میں ذکر کر رہا تھا سندھ میں سیلاب کے حوالے سے جو شہر متاثر ہوئے ہیں اس میں بہت سارے شہروں کے نام تو آپ جان چکے ہیں اب میں اس وقت ہوں جو ہی جو ہی تحصیل ہے دادو ڈسٹک میں اور یہ کچھو کا علاقہ ہے میہر اور منچر لے کے درمیان ایک شہر ہے اس کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار دس کے سیلاب میں یہ شہر لوگوں نے بچایا اور سیلاب سے شہر بچ گیا ابھی سیلاب کی صورتحال ہے اس شہر کے ہر طرف پانی کھڑا ہے شہداد کوٹ کند کوٹ نصیر آباد سے لے کر جو بھی پانی سیلاب کا ہے اس کا گزر اسی شہر کے مشک سے ہے مغرب سے ہے اب اس وقت ہم شہر کے مغرب کی طرف کھڑ رہے ہیں اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹیٹی یہ ٹیکٹس کام کر رہے ہیں شہری کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں ہمیشہ جنہوں نے یہ جد و جد کی اس شہر کو بچانے کے حوالے سے آج بھی یہی جد و جد کر رہے ہیں کہ اس شہر کو کیسے بچایا جائے فارق سومرو ہمارے ساتھ ہیں جو ہی سے تعلق ہے جنرلسٹ ہیں کراچی میں کام کرتے ہیں اس کے ساتھ باقی دوست ہیں ہمارے ساتھ جو یہاں کے لوکل شہری ہیں ان کا بھی تعریف بھی کر رہا ہوں گا اور پوچھیں گے بھی تو اس شہر کو کون بچا رہا ہے حکومت کہا ہے سرکار کہا ہے وہ کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی جی فارق سومرو صاحب شکریہ قربان بھائی صورتال یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب نے چاروں طرف سے جو ہی شہر کو گھیرا ہوا ہے جو پانی بلوچستان سے گزرتا ہوا کینشاہ کو ڈبوتا ہوا اور بیچ میں آتے ہوئے گاؤں ڈبوتا ہوا جو ہی اور اس کے بعد منچھر جا رہا ہے جو ہی کو ایک انسپائریشن ہے کہ انہوں نے دوہزار دس کے سیلاب میں دریا کو شکست دی تھی جو آپ پاشی مائر کہہ رہے تھے کہ جو ہی کسی صورت نہیں بچ سکتا پر جو ہی کے لوگوں نے اس شہر کو بچایا تو اس مرتبہ جب پانی آیا تو جو ہی کے شہریوں کو وہی حسلہ تھا کہ ہم نے دریا کے پانی کو شکست دی تھی تو ہمیں امید ہے ہم اس سیلاب سے بھی نمٹ لیں گے لیکن اس میں ایک افسوسناک اور دکھی بات ہے کہ سرکار کا ہی نظر نہیں آ رہی ریاست کا ہی نظر نہیں آ رہی اب بھی اگر تھوڑا بہت وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ شہریوں کی کام کی وجہ سے کر رہے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ شہری اپنی مدد آپ کے تحت کام میں لگے ہوئے ہیں تو کہیں تھوڑا بہت انہوں نے بھی حصہ ڈالائے لیکن یہ پوری جدوجہد پوری محنت یہاں کے شہریوں کی ہے یہاں کے لوگوں کی ہے جن کے گاؤں ہیں جن کے زمینیں جن کی زندگی جو ہی میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مزاہمت کی علامت بھی بن کے ابر آئے جو ہی شہر اور پورے سندھ میں سارے شہری سمجھ رہے ہیں کہ اپنے شہروں کو بچا نہ آئے تو جو ہی کی لوگوں کی طرح جدوجہد کرنی ہوگی یہ تھے فارق سمرو سینل صحافی ہیں ہمارے دوست ہیں اور ہم اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے اور اب بڑے شہروں میں منتقل تو ہو گئے لیکن ابھی بھی جب سیلاب آئے مشکل حالات آئے تو ہم اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت بھی میں جو ہی موجود ہوں فارق سمرو ہے عزی سمرو ہے سارے دوست جو مختلف شہروں میں مختلف جابز کرتے ہیں گورنمنٹ پرائیویٹ لیکن جب بھی شہر پہ مشکل پڑی تو وہ دوست سارے شہر میں آگئے بشیر جمالی صاحب ہیں یہ اسی جو ہی سے تعلق رکھتے ہیں بیسیکلی کاروباری شخصیت ہیں تو بشیر اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سارے دیکھ رہے ہو ادھر گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ نہیں نہیں کوئی پولیس ہے نہیں کوئی سرکاری بندہ ہے ادھر جو ہے ہمارے کو گورنمنٹ ڈھوبا رہی ہے اور مراد شاہ بور رہا ہے تو کٹ نہیں لگائیں گے اللہ میاں کا شکر ہے جو رات پانچ پہجے منچوڈن کو کٹ لگیا ہے جو ہی کے قریب ابھی جو ہے خطرہ ٹل گیا نہیں ہے انشاءاللہ دو دن کے بعد خطرہ ٹل جائے گا بشیر جمالی صاحب یہ دوست ہیں اپنا تعریف بھی کریں گے اور ہے تو میرے شہر کے ظاہر کوئی شانہ سائی نہیں ہے تعریف نہیں ہے یہ اپنا تعریف اپنے نام سے خود کریں گے بھائی آپ نے یہاں جو ہی کوئی لیے جدو جد جو بھی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اکبر پہنے میں جو ہی میں بریانی کا ٹھیلہ لگاتا ہوں اور جب ہی جو ہی میں مصیبت آئی ہے سب سے پہلے میں آگے نکلتا ہوں یہ بڑے بندے ہیں ان کو دیر سے پتا چلتا ہے میں چونک پہ کھڑا ہوں ہر خبر میرے کو ملتی ہے اور میں ان بندوں کو حوصلہ بنانے آتا ہوں جو بھی ہمارا بس ہے پیسے ہیں چائے ہیں بوتل ہے میرے بیٹے کام کر رہے ہیں کٹ کٹے بر ہیں گاڑیاں نکالوا رہے ہیں اور سارا ہی جو ہے کام ہم کریں گے انشاءاللہ جو ہی کو ڈوبنے نہیں دیں گے باقی رہی سرکار سرکار جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہی شکریہ سائی محرم سمرو محرم سمرو اسی شہر میں پیدا ہوئے پلے بڑے ٹیچر رہے ہیں میرے خیال میں اب تقریباً لیکچر کی پوسٹ سے ریٹائرمنٹ کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ اپنے شہر میں بیٹھا ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ہو اور پینشن بھی ملتی ہو اچھے شہر میں شفٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے جب جیسے لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ لوگوں کی جو بھی جڑے ہیں اپنے شہروں میں ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے سائی محرم یہ دوہزار دس کا سہلاپ اب نے دیکھا اور موجودہ سہلاپ دیکھا لوگوں کا جذبہ وہ ہی ہے یہ کیا صورتحال ہے دوہزار دس کی مہا فلڈ کے بعد اب یہ دوسری مرتبہ ہمیں تو جہد کرنے کا موقع ملا ہے جو ہی کہ جو شہری ہیں وہ سارے شہر والے یہاں موجود ہیں ہم ان کو جس دیتے ہیں نوجوانوں کو دن رات چوبیس گھنٹے یہاں کھڑے رہتے ہیں کاموں میں کوئی پانچ کے دیتا ہے کوئی مٹی ڈالتا ہے کوئی مالی مدد کرتا ہے کوئی لکڑے دیتا ہے برحال ہر ایک بندے کا یہاں شہر ہے سوائے حکومتی گورنمنٹ کے انشاءاللہ یہ وہ فلڈ ہے یہ بھی ماہ فلڈ ہے ان سے بھی ہم جان چھوڑا لیں گے یہ تھے سائی مرم سورو یہ سارے دوست ہیں یہ ہی ان کے قدار ہیں جو یہ شہر کو بچا رہے ہیں یہ نوجوان سارے جو کھڑے ہیں یہ ٹونٹی فور آورز پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹوں سے یہ ڈوٹی کر رہے ہیں یہاں سوتے بھی یہاں پہ ہیں کھانا پینا یہاں پہ ہے اور جو بڑی کنٹریبوشن وہ یہ ہے کہ جہاں تقریباً سیکڑوں لوگ ہیں یہ نوجوان مزدور یہ ٹیکٹر والے کام کرتے ہیں ان کو کھانا ناشتہ دوپر کا کھانا رات کا کھانا شہری اپنے پلے سے ان کو فرام کرتے ہیں چائے ٹھنڈا پانی یہ سارا کچھ اس جدوجد کی علامت ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہار نہیں مانیں گے یہ قدرتی آفت تو ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کو انزامیہ میڈ مین ہمارے لیے مصیبت بنائے گی تو ہم اس کو شکست دیں گے تو آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پرورام میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ